بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلی کے بابرکت نام سے جو دیلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانو تم سب کو اے مکرم کا سلام اسلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ویل جی کچن یوٹیوب چینل ہمیشہ کی طرح آجے گا اور نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آزر ہو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی بینہ وقت ضائع کیا سیدھی بات نوبقہ چلتے ہیں ریسپی کے جانب آج کی ہماری شپیشل ریسپی ہے کڑی پکوڑا پنجاب کے علاقے میں سردیوں میں تو خاص صغات ہے کڑی پکوڑا آج شپیشل طریقے سے آپ سے بنا کر بتائیں گے اس میں ہم جو پکوڑے تیار کریں گے ان کا ٹیسٹ الگ ہوگا آپ نے بہت ریسپی دیکھی ہوں گی لیکن ان میں اس طرح کا پکوڑے نہیں تیار کی گئے کڑائی میں پکوڑے فرائی کر کے جو بنا جاتے ہیں تو وہ بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں ہم آج آپ کے سامنے توے پر پکوڑے بنائیں گے اور ان کا ٹیسٹ ایسا کمال کا بنتا ہے اس میں ہر چیز قدو کش کر کے بری کر کے تیار کی جاتی ہے بڑے بڑے علو نہیں ڈالے جاتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی جانب یہ ہمارے پاس ایک عدد علو ہے اس کو قدو کش آپ کے سامنے پکوڑوں کے لئے یہ قدو کش کر رہا ہے یہ ہمارا ایک بڑے سید کا علو تھا یہ قدو کش ہو گیا ہے یہ ہمارا اب اس میں ہم یہ میتھری ہے یہ میتھی اس میں ڈالیں گے اور یہ کٹا ہوا سبز دھنی ہے یہ اس میں جائے گا اور اس کے بعد یہ کٹے بریق پیاز ہیں یہ تھوڑے سے اس میں جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک پیالی بیسن ہے یہ اس میں جائے گا یہ آج پکوڑوں کا سامان تیار کر رہے ہیں جو ہم کڑی میں ڈال کر تیار کریں گے یہ ہمارے خوشک مسالہ جاتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون مکمل دھنیا ہے یہ زیرہ ہے یہ کالی مرچیں یہ دادو مرچیں یہ ہلدی ہے یہ چلی پودر لال ہے یہ نمک ہے یہ ایک پاک ہمارے پاس ایک پیالی بیسن تھا ان سب کو ان میں مکس کر کے اب بریق بریق ان سامان کو تیار کر لیں گے یہ ایسے خستہ اور لا جواب کوڑے تیار ہوں گے اور یہ سب طوے پر تیار ہوں گے جو ہم آئل میں فرائی کرتے ہیں نا وہ آڑ ہو جاتے ہیں کڑی میں بلکل وہ ٹیسٹ نہیں لگتے یہ طوے پر بہت اچھے فرائی کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک پایا بیسن کے ہم پکوڑے تیار کر رہے ہیں اور ایک پایا بیسن سے آج ہم کڑی تیار کریں گے یہ پنجاب کی مشہور صورت ہے کڑی پکوڑا یہ ایسے خستہ اور لا جواب پکوڑے تیار ہوں گے اور یہ سب طوے پر تیار ہوں گے جو ہم آئل میں فرائی کرتے ہیں نا وہ آڑ ہو جاتے ہیں کڑی میں بلکل وہ ٹیسٹ نہیں لگتے یہ طوے پر بہت اچھے فرائی کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک پایا بیسن کے ہم پکوڑے تیار کر رہے ہیں اور ایک پایا بیسن سے آج ہم کڑی تیار کریں گے یہ پنجاب کی مشہور صورت ہے کڑی پکوڑا پہلے خوشک اس طرح مکس کر لینا چاہے اچھی طرح کیونکہ یہ سبزیاں میں پانی چھوڑتی ہیں اگر آپ کو لوگیں زیادہ سکت تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اب یہاں پر اس میں بری کٹی ہوئی سبز مرچیں چار عدد ہیں یہ اس میں ایسے ٹیسٹی پکوڑے بنیں گے آج کیونکہ جو کڑائی میں ہوتے ہیں نا فرائی وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں جو طوے پر فرائی ہوتے ہیں یہ ٹکی کی طرح نان کباب ٹکی کی طرح بنتے ہیں اور بڑے ہی خستوات آج آپ سے جو پنجاب کی مشہور ریسپی ہے وہ شیئر کر رہے ہیں بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا بس سب چیزوں کو پکٹھا کرنا ٹکی کی طرح بن گیا ہے اس کو ہم اس طرح تھوڑا سا سخت رکھیں گے زیادہ نرم نہیں یہ ہمارا میدہ تیار ہوگی اس کے بعد ہم کڑی کی تیاری کرتے ہیں اور بعد میں پکوڑے تیار کریں میدہ تیار کر کے رکھا گیا ہے اتنے پندرہ بیس منٹر میں وہ رائز ہوتا ہے پہلے ہم کڑی بناتی ہیں اس کے بعد پکوڑے بنائیں گے آج ہماری کڑی کی ریسپی میں یہ ایک پیالی بیسن ہے ایک کلو چاٹی کی دیں لسی ہے یہ بینس کے دودھ کی لسی ہے یہ ہمارا آدھ پاو گھی ہے یہ ایک بڑے سیز کا پیاز ہے ایک ٹھماٹر ہے یہ ہمارا پالک اور میتری ہے تقریباً بیس پچیس گرام یہ تین چار مرچیں ہیں ایک ادرک کا پیز ہے یہ ہمارے خوشک مسالہ جات ہیں ایک ٹیبل سپون دھنیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے ایک تیز پاہت ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون ہماری یہ دادر مرچیں ہیں آف ٹی سپون کالی مرچیں ایک ٹی سپون نمک ہے یہ ہمارے سارا سمان کڑی میں جائے گا پکوڑوں کا مال ہم نے تیار کر لیا ہے ان کا میدہ ڈو تیار کر کے رکھی اور رائز ہو رہی ہے اتنے ہم کڑی کی ریسپی تیار کرتے ہیں اس میں یہ ہمارا سمان استعمال ہوگا تو چلتے ہیں اب آگ دلا کر اوپر پتیلہ رکھتے ہیں اس میں گی ڈالتے ہیں یہ مسالہ جات فرائی کرتے ہیں بعد میں لسی ڈال کر یہ بیسن ڈال کر کڑی تیار کریں چلتے ہیں چولے کی طرح یہ ادرک کا آدھے انچ کا پیس ہے یہ پانچ ہری مرچیں ہیں یہ ایک ادر ٹرماتر ہے اور نمک اس میں ڈال کر اس کو پیسٹ بنا لیا جائے گا کیونکہ یہ کڑی میں نا پھر نظر رکھتے ہیں جب یک جان ہو جائیں گے تو پھر ہماری کڑی بلکل سنود لگے گا یہ ہمارا لسن ڈرک سبز مرچ ٹوماتر بلیک پیپر نمک ان کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے ایک پائیا کڑی کی ریسپی کے لئے اور یہ سب چیزیں مکمل ہوں پھر کڑی سمود نہیں بنتی اس لئے ان کو پیسٹ کیا جاتا ہے اس چولے میں آگ جلا دیا ہے اب اس پر پتیلہ رکھ کر اس میں گھی ڈالیں گے اور کڑی تیار کریں گے آپ کے سامنے یہ گھی ڈال دیا گیا ہے گھی میلٹ ہونے کے بعد اس میں پیاس ڈالیں گے پیانی lifestyle پیانی پیانی براونوں نے پریس میں ادرک لسن پریس کا پیسٹ ڈالے پیاز براونوں ہو گئے یہ ہم نے پیسٹ ڈیار کیا تھا ادرک لسن اب یہ کھڑے مسالہ جاتے ہیں یہ سب اس میں جائیں پانی کا لکا 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 لگا کر اس کو فرای کرتے رہیں گے تک کہ ہماری مرچ نہ جائے کیا شاندہ رگھرے بھی تیار ہوئی ہے یہ بیسن اور لسوی کو مکس کر کے کیا تری آئی یہ پنجاب کا یونیک طریقہ ہے جب ہماری جو باقی بچی تھی لسی وہ اس میں مکس کر کر ڈالا جاتا ہے یہ بھی اس میں ڈال دے اب یہ کڑی ڈالنے کے بعد لسی ڈالنے کے بعد اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اگر نہیں چلائیں گے تو ہماری کڑی بیسن نیچے لگ جائے گا اور پتیلہ جل جائے گا جب تک اس میں اُبال نہیں آتا اس میں مسلسل چلاتے رہیں گے بس یہی ٹپس ہے جب تک اُبال نہیں آتا اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے اگر نہیں چلائیں گے تو نیچے سے یہ بیسن اس میں پکڑ لے گا پتیلے کو جل جائے گا اس لئے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اور فلیم نیچے آئی رکھنا ہے اس میں اب ہلکہ ہلکہ اُبال آنے لگا ہے اب اس کو چلانے کی زیادہ ضرورت نہیں اب نیچے نہیں لگا کیونکہ بیسن اور سب چیز مکس ہو کر پکائی شروع ہو گیا ہے اب نیچے سے ایزی ہو گیا ہے اب اس کو اُبال آنے کے بعد ڈکن دے کر پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے اس میں اُبال آ چکا ہے اب اس میں ڈکن دے کر اس کو پکائیں گے سلو فلیم پر اس طرح پکاتے رہیں گے اور ایسا ایسا یہ گیچ چھوڑ دے گی جب تک گی نہیں چھوڑے گی تیار نہیں ہوگی جب مکمل تیار ہوگی یہ گیچ لیدہ ہو جائے گا بیسن سے بس اب ایسا ایسا گیچ چھوڑ رہی ہے اس کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بس تقریبا پانچ منٹ اور لگیں گے اور یہ ہمارا کڑی پکوڑا ریسپی تیار ہو جائے گی اب آپ کے سامنے کڑی نے گیچ چھوڑ دیا ہے اب بلکل تیار ہونے والی یہ دیکھ کناروں پر اس کے گی آگیا ہے جب یہ مکمل تیار ہو جاتی تھا خود بخود گی آ جاتا ہے پندرہ سولہ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں بس دو تین منٹ اور پکائیں گے یہ سارا گی کناروں سے براہ نظر آ رہا ہے بس اس کی یہی خاص نشانی ہے جب یہ مکمل تیار ہو جاتی ہے گیچ چھوڑ دیتی ہے جتنی سخت گاڑی کرنی ہوئی بس اس کے بعد وہ ہی کیا جاتا ہے بس صرف ایک دو منٹ اور اس کو پکائیں گے اور پھر اس کو تیار کر اتار کر پکوڑے تیار کریں گے یہ ہماری کڑی پکوڑا کی پنجاب کی مشہور ریسپی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اب اس پر توا رکھ کر پکوڑے تیار کریں گے چھولا ہمارا گرہ میں اب اس پر پکوڑے تیار کریں کڑی کے لئے یہ توا ہم نے چھولے پر رکھ دیا ہے اس پر گی ڈالیں گا گرم ہوتی اس پر پکوڑے ڈالیں گے اور اس طرح ہم سارے پکوڑے تیار کر لیں گے بریندہ پر آئے گی ہمارا میرٹ ہو گیا ہے اب اس پر جو ہم نے میدہ اس ٹین تیار کیا تھا پکوڑوں کے لئے اس سے اس پر پکوڑے تیار کریں گے تھوڑا سے پہلے ڈال کر چیک کریں ہاں فل گرم ہو چکا ہمارا گیا آپ کے سامنے اب اس پر ہم یہی پکوڑے تیار کریں گے یہ ہمارے طوے والے پکوڑے ہیں ان کا ٹیسٹ شامی کباب اور ٹکیوں جیسے آتا ہے کڑائی میں کرنے سے یہ ہارڈ ہو جاتی ہے یہ ہاں اور ان کا ٹیسٹ آلاگ ہوتا ہے یہ ہمارا کتنے سارے پکوڑے کیار ہوگا پکوڑے تیار ہونے کے بعد اسی گی کو برطن میں ڈال کر اب تڑکہ تیار کریں گے یہ تھوم ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا خوشک زیرہ ممال کر آتوں سے اس میں ڈال دیں گے پس ایک منٹ میں یہ فرائی ہو جائے گا اس کو تڑکہ بنا کر اب اس کو اٹھا کر ہم کڑی تیار شدہ میں ڈال کر یہ ڈبل تڑکہ کریں گے اس سے ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے یہ ہماری کڑی تیار ہے اور اس میں ہم نے وہ تڑکہ جو ہمارا پکوڑے والا گی پچھا تھا اسی میں تیار کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں یہ دیکھیں یہ تڑکہ ڈالا اور کیا دیکھیں کیا خوشبویں آ رہی ہیں اب تڑکے کے بعد اس میں ہم نے جو پکوڑے تیار کیے تھے وہ شامل کریں گے اور ان کی فینل لوک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہماری کڑی پکوڑا کی ریسپی بہت یونیک ہے اور بہت ہی ڈلیشیس ریسپی ہے یہ ہماری کڑی برتن میں نکال لی ہے اب اس میں یہ پکوڑے شامل کر دیں گے اور اس پکوڑے کو شامل کرنے کے بعد آپ نمیمانوں کو اور آپ خود صرف کریں یہ بہترین گاؤں کی مشہور سگات ہے اور سردیوں میں تو اکثر بنائی جاتی ہے اور یہ گرمیوں میں کم کھائی جاتی ہے بہت گرم ہوتی ہے سردیوں میں کھانے سے اس سردی انسان کے نزدیک نہیں آتی ہے اور بہت ہی لزیزہ اور ڈلیشیس بیش ہے پنجاب کے کڑی پکوڑا آج ہم نے آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کیا اور یونیک طریقے سے کیا کڑی پکوڑا تو سب بناتی ہیں لیکن یہ پکوڑے جو ہمارے ہوتی ہیں یہ بہت ہی کرکرے اور سمود ہوتی ہیں یہ ہماری فینل لک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں موسیقی